ایکٹر ڈائریکٹر پروڈیسر تنویر جمال پاکستانی ڈراما انڈسٹری نے فن اداکاری میں بڑے بڑے نامور نام پیدا کیے لیکن اداکاری سے پروڈیکشن کی طرف آنے والے پر جوش سیلیبرٹیز کی بھی کمی نہیں اس ملک میں تنویر جمال بھی ایسے ہی فنکاروں میں سے ہیں جنہوں نے اداکاری صرف ایک مخصوص دائرے میں رہ کر ہی نہیں کی بلکہ اداکاری کو ایک نئی جہد دینے کے لیے نئے آئیڈیاز پر بھی کام کیا اداکار تنویر جمال تیس جون انیس سو ساٹھ کو کراچی میں پیدا ہوئے والدین کا تعلق لکھنو فیملی سے تھا اسی لیے ان کے انداز گفتگو میں ایک الگی تحزیب نظر آتی تھی ابتدائی تعلیم کراچی سے اور عالی تعلیم فرانس سے حاصل کی اس دور میں انہوں نے اسکواش کے کھیل میں بھی اپنی دلجسپی بنائی تعلیم سے فارغ ہو کر روائل فیملی آف بہرین کے لیے خدمات سر انجام دیں بعد ازا بینکک میں جاب کی اس کے بعد تھائی لینڈ، میڈل ایسٹ اور یورپ میں اس جاب کے لیے کام کیا اسی دوران جاپان میں آ کر اسکواش کوچ کی حیثیت سے بھی کام شروع کیا جاپان کا ماحول تنویر جمال کو ایسا راس آیا کہ زندگی کا خاصہ حصہ انہوں نے اسی ملک میں گزارا اسی دوران پاکستان اور ایران سے جاپان میں کارپٹ امپورٹ کرنے کا کام بھی شروع کیا جس نے ان کی مالی حالت کافی مستحقم کی اور پھر انہوں نے فنون لطیفہ کی دنیا میں بھی اسی دوران قدم رکھا انیس سو پچاسی میں ان کے جاپانی دوست نے ان کو بطور موڈل متعارف کرایا اور کچھ کام ادھاکاری کا بھی دیا یاماہ کے ایک پوسٹر میں بطور موڈل کام کیا جس سے پاکستانی عوام کو بھی جس تجو ہوئی ان کے بارے میں انیس سو اٹھاسی میں اپنے وطن پاکستان واپس آ گئے یہاں پاکستان ٹیلی ویجن میں ڈراما سیریل جانگلوس میں ڈائریکٹر کازم پاشا نے موقع دیا جس کے بعد ان کی پرفارمنس اور شخصیت نے پاکستانی ناظرین کو اپنے سہر میں جکڑ لیا ان کی شخصیت میں الگ ہی بنا اور رکھ رکھاؤ تھا انیس سو نواسی سے پاکستان ٹیلی ویجن کے تھریلر اور سسپنس ڈراما سیریل جانگلوس سے ان کی کامیابی کا سفر شروع ہوا جس کے بعد انہوں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھا اور اس شعبے میں مسلسل کام کرتے رہے ان کی منفرد آنکھیں اور سنجیدہ شکل نے انہیں الگ ہی پہچان دی ان کے دیگر مقبول ڈراموں میں انتہا، بابر، ڈھارس، سج گیا بچ، تصویر، جنہ سے قائد، سمجھوتا، رات ریت اور ہوا، تیرے سوا، پیا نام کا دیا، میرے محسن، جلتے سورج کے نیچے اور جنم جلی شامل ہیں ٹی وی ڈراما سمجھوتا میں انہیں پاکستان ٹیلی ویجن کی جانب سے بہترین اداکار کے ایوارڈ سے نوازا گیا تنویر جمال ہمیشہ سے ڈراما نگاری میں بہتر اور الگ انگل پیش کرنا چاہتے تھے اس کوشش میں انہوں نے اداکاری کے ساتھ ساتھ ہدایتکاری اور پروڈیکشن کے شعبے میں بھی قدم رکھا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ پاکستانی ڈراما سازی میں کسی نئے خیال والے پروڈیسر کا انتظار کرنے سے بہتر ہے کہ اپنی دنیا آپ پیدا کریں پاکستانی ڈراموں کے بعد انہوں نے پاکستانی فلم انڈرسٹری کے شعبے میں بھی موڈرن ٹیکنکس کا استعمال کیا سسپنس ڈراما گارڈ فادر جو کہ پاکستان اور جاپان کی مشترکہ پروڈیکشن تھی اس نے تنویر جمال کے اندر نئے دور کے پرجوش فنکار کو دنیا کے سامنے پیش کیا وہ ہمیشہ سے پاکستانی فلم انڈرسٹری کے ناقد رہے اور بہتری کی کوششیں کیا کرتے تھے ان کو شکوہ تھا بدقسمتی سے ہمارے ملک میں فلم پروڈیکشن کو انڈرسٹری کا درجہ نہیں دیا گیا جس کی وجہ سے یہ انڈرسٹری بہران کا شکار ہوتی چلی گئی جبکہ دوسرے ملکوں میں فلموں کو انڈرسٹری کا درجہ دیا جاتا ہے تنویر جمال نے انیس سو تیرانوے میں اپنی پروڈیکشن کمپنی چینجنگ زون شروع کی تھی اور ہدایت کاری میں قدم رکھا تھا انہوں نے میگا ڈراما سیریل گارڈ فادر سمیت درجہوں اور فلموں اور ڈراما سیریز میں کام کیا ان کا ایک مشہور ڈراما گن پوائنٹ بھی تھا جو کہ ایکشن اور سسپنس کے نئے تجرباتی انداز سے بھرپور تھا یہ انٹی ایم پر نشر کیا گیا اور اس ڈراما میں ہیلیکاپٹر اور سپیڈ بوٹ دکھائے جانے پر ڈراما ناظرین نے کافی دلچسپی لی اور اس طرح تنویر جمال پاکستانی ڈراما انڈسٹری میں ایک الگ قسم کے شخصیت کے طور پر اُبھر کر سامنے آئے ورنہ اس سے پہلے تک پاکستانی ڈرامے کافی چھوٹے پیمانے پر ترتیب دیے جاتے تھے اور ان میں زیادہ بجٹ نہیں رکھا جاتا تھا اس طرح انہوں نے کئی ہٹ سیریز ڈائریکٹ اور پروڈیس کی اب پیمبر نہیں آئے گا ان کا ایک ایسا ڈراما تھا جس میں ان کا کیریکٹر انتہائی یادگار تھا تنویر جمال نے حال ہی میں جاپان کنیکشن کے نام سے جلد ریلیز ہونوالی فلم کی ہدایت کاری کی تھی اداکاری کے علاوہ تنویر جمال کا دعلق ہوتل سیکٹر سے بھی تھا انہوں نے کئی سالوں سے جاپان میں کام کیا کیونکہ ان کا بزنس اور میڈیا کے کاموں کی وجہ سے جاپان میں آنا جانا لگا رہتا تھا اور اس کے علاوہ انہوں نے جاپان میں ہی شادی بھی کی اس لیے ایک عام خیال یہ پایا جاتا ہے کہ ان کے پاس جاپان کی شہریت ہوگی لیکن حقیقت اس کے برقس ہے اتنے عرصے جاپان میں گزارنے کے باوجود انہوں نے کبھی جاپان کی شہریت کیلئے اپلائی نہیں کیا دو ہزار سولہ میں پہلی بار تنویر جمال صاحب کو کینسر کی بیماری کی تشریح ہوئی اس دوران وہ ڈراما میرے اپنے کی شوٹنگ میں مصروف تھے میرے اپنے کی شوٹنگ کے دوران بیمار ہوئے جس کی وجہ سے فردوس جمال نے ڈرامے میں ان کے جگہ لی لیکن تنویر جمال بعد ازا اس بیماری سے صحتیاب ہو گئے تھے اور انہوں نے چند ماہ قبل ٹی وی ڈراموں میں واپسی کی تھی بعد ازاں مئی دو ہزار بائیس میں اس محلق بیماری کے علاج کیلئے پھر جاپان چلے گئے اپنے آخری دور میں انہوں نے جاپان اور دیگر ممالک میں کئی ٹیلی فلمز اور ڈرامے تیار کیے کینسر کے ساتھ طویل جنگ کے بعد 62 سال کی عمر میں انہوں نے اپنی آخری سانسیں پوری کی تنویر جمال بجھ تیرہ جولائی دو ہزار بائیس کو جاپان میں انتقال کر گئے اپنے سوگواروں میں جاپانی بیوی اور تین بچے چھوڑے ہیں انہوں نے اپنے 35 سالہ طویل کریئر میں کئی اہم کردار ادا کیے اور اپنے ساتھی اداکاروں کے لیے ایک رول موڈل قرار پائے ڈراما انڈسٹری میں ان کا یہ قابل احترام ایمیج پایا جاتا ہے جس کی ایک بڑی وجہ ان کا ذمہ دارانہ کام کا انداز وقت کی پابندی اور معافظوں کی بلا تعتل ادائیگی ہے اپنی انہی اعلی اخلاق اقدار کی وجہ سے وہ شو بیس کے حلقوں میں قابل احترام سمجھے جاتے تھے